اسلام علیکم ایڈیوان امید ہے آپ لوگ سب خیدیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو بھئی یہ ہے دوپہر کا ٹائم اور ادھر بن رہا تھا کھانا تو کھانے میں بنا رہے تھے ہم کڑائی گوش تو اس کے لئے ہم نے آئل گرم کر لیا تھا آئل گرم ہونے کے بعد پھر ادھر گلسٹن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اس کے بعد گوش ایڈ کر دیا تھا گوش ایڈ کرنے کے بعد پھر مسائلے ڈالیں گے مسائلے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر کے گوش گلنے کے لئے رکھ دیں گے جب ہمارا گوش گل جائے گا تو آئل میں ٹیمارٹر اور کوٹیومیٹ سے دال کے اس کو اچھی طرح جب تک ٹیمارٹر پانی نہ چھوڑے جب ٹیمارٹر پانی چھوڑ دے گا اس کے بعد پھر ہم سالن میں ٹیمارٹر دائیں گے اور یہ دیکھیں ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد یہ بنائے چلیے سالن کی سالن ریڈی ہو چکا تھا سالن کا فائنل رکھ میں آپ لوگوں کو آگے دکھاؤں گی تو ادھر بنا رہے تھے ہم کواب آلو کے اس کے لئے ہم نے آلو بوائل کر لیے تھے آلو بوائل ہو گئے تو اس کے بعد چھل کے بعد ان کو اس طرح میش کر لیا تھا اچھی طریقے سے میش کر لیا تھا اس کے بعد اس میں مسالے جائیں گے یہ سارے مسالے آئٹ کر دیں گے مسالے آئٹ کرنے کے بعد ان کو مکس کریں گے تاکہ سب جگہیں یہ مکس ہو جائے مسالے مسالے مکس کرنے کے بعد اس میں دھنیا پدینہ اور پیاس کا کچھومر ایڈ ہوگا اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم ان کو بنا لیں گے کواب کی شیپ دی دی ہم نے گول شیپ دینے کے بعد ہم نے اسے فرائے کر لیا تھے میڈیم فلیم پہ فرائے کر لیا تھے یہ دیکھیں فرائے ہو رہے ہیں فرائے ہونے کے بعد پھر ہم لوگوں نے کھانے دیا تھا یہ دیکھیں اتنے پیارے بن کے تیار ہوئے تھے پھر ہم لوگوں نے کھانے دیکھیں فرائے کر لیا تھے اور یہ سائل ان کو فائنل لکھیں کواب کو چٹنی اور اچار کے ساتھ کھایا تھے اور مزیدار لگ رہے تھے بنے بھی اچھے تھے اور ان کے ساتھ اور ہی زیادہ اچھے لگ رہے تھے اور یہاں ہم سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا کھانا کھانے کے بعد پھر یہ پشام کا ٹائم ہے تو مجھے تھوڑی تھوڑی بھوگ لگنے لگی تھی تو پھر میں نے اپنے لیگی بنا لیتی اس کے اندر تھوڑا سا میں نے پانی آٹ کر رہا تھا بغیر پانی والی بنا رہی تھی تھوڑا پانی آٹ کرنے کے بعد اس کو جب تک بوائل آئیں گے بوائل آنے کے بعد اس میں مسالے آٹ کر دوں گی اس کو چلا لوں گی یہ دیکھیں گے میری ریڈی ہو گئی کافی سپائسی بنائی تھی سپائسی اچھے لگتی ہے پھیکی پھیکی تو بری لگتی ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں رینوریشن کا کام چل رہا ہے اوپر تائیم می کا کام چل رہا ہے جب ان کا ختم ہو جائے گا تو ہم لوگ کو سٹارٹ کریں گے تو ہمارا الیکٹریشن اور پلمرنگ کا سماع رہی ہے موسیقی 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 لیکٹریشنز کا سمانہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور یہ پلمبر کا سمان ہے اور پلمبر کا سمانہ رانہ باقی ہے سمانہ رانہ باقی ہے اور یہ لیکٹریشنز کا سمانہ سارا آ چکا ہے اور پلمبر کا آنہ باقی ہے اور یہ سولیشن وغیرہ ہیں تو اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں اپنے ولوگ کوئن امید آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہ سارے ہمارے وائٹس وغیرہ ہیں اور یہ پلمبر کا سمانہ ہے اور آنہ باقی ہے ابھی اور یہ مین بوٹ ہے تو اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں اپنے ولوگ کوئن امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھانکیو فر وچنگ اللہ حافظ